بیٹا آپ لوگ چپٹر ایٹ سٹڈی کر رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے بیٹا جو الکینز کا پورشن تھا اس کے اندر آپ نے نومنکلیچر آف الکینز پڑھا تھا اس کے بعد آپ نے میتھرڈز فور در پرپیشن آف الکینز پڑھا تھا اور لاسٹ میں آپ نے اس کے کچھ ری ایکشنز تکے تھے اس کی فیزیکل پاپرٹیز تھی انیٹنیس آف سگما بانڈ تھا ری ایکٹیویٹ ہی اس کی تو آپ نے الکینز کا جو ٹاپک تھا اس کو کمپلیٹ کور کر چکے ہیں آپ چپٹر ایٹ میں سیکنڈ جو بیٹا آج ہم نے کرنا ہے وہ الکینز کو سٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے بیٹا اس کا ہم سٹڈی کریں گے نومنکلیچر آف الکینز نومنکلیچر سے کیا مراد ہوتا ہے الکینز کو نام دینے کے طریقے جب نام لکھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو کیسے لکھتے ہیں کون سے اس کے کچھ رولز ہیں جن کو فالو کرنا لازمی ہے الکینز سے ہوتے ہیں نا بیٹا یہ آپ کو پہلے بتاتا چلوں وہ تمام ہائیڈرو کاربنز یا اورگینک کمپاؤنٹ جن کے اندر کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے کاربن کاربن کے درمیان اٹ لیسٹ ون ڈبل بانڈ آ جائے تو اس سے کیا مراد ہے وہ کون سی کلاس ہوتی ہے بیٹا الکینز ہوتے ہیں وہ تو الکینز کی پہچانہ آپ کو بتائی کاربن ٹو کاربن ڈبل بانڈ اچھا الکینز کے بیٹا جب نام ہم نے لکھنے ہے نا اس کے لئے کچھ رولز ہیں کون کون سے رولز ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو نمبرنگ میں لکھا ہے بیٹا صرف فائیو ہیں آپ اگر ان کو سمجھ لوگے نا بیٹا آپ یہ ایکزیمپلز انشاءاللہ کرو گے تو آپ کوئی سمجھ آ جائے گا سب سے پہلا رول دیکھئے گا میں ریٹ کر رہا ہوں select the longest chain having double bond کہ آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نومنکلیچر کے اندر نام دیتے ہوئے پہلا کام آپ نے کیا دیکھنا ہے سب سے جو لمبی چین ہوتی نا بیٹا جس کے اندر double bond آ رہا ہوگا اس کو select کر لینا ہے سب سے لمبی چین select کرنی ہے کون سی لمبی چین ہوگی جس میں double bond موجود ہو دوسرا اس کا رول یہ ہے number the chain from where double bond is nearer کہ آپ نے جب اس کو numbering دینی ہے اس کو ہم کون سی طرف سے numbering دینا سٹارٹ کریں گے select کرنے کے بعد جہاں سے double bond قریب پڑے گا اگر وہ right hand side سے قریب پڑا تو ہم right hand side سے اس کی numbering سٹارٹ کر لیں گے اگر وہ left hand side سے double bond closer ہے قریب ہے تو ہم وہاں سے اس کی numbering سٹارٹ کریں گے تھرڈ اس کے اندر دیکھئے گا designate the location of double bond جہاں پہ double bond موجود ہوگا اس کی ہم نے position بھی دیکھنی ہے کہ کیا وہ دوسرے کاربن کے بعد آ رہا ہے کیا وہ تیسرے کاربن کے بعد آ رہا ہے کیا وہ پہلے کاربن کے بعد آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں اس میں double bond کی position بھی دیکھنی پڑے گی چوتھی چیز دیکھئے گا indicate the location of substituent groups ٹھیک ہے substituent اس کو کہتے ہیں جو chain کی اوپر بیٹا کوئی چیز attach ہو جاتی ہے examples میں آپ کو اس پاتھ کی سمجھ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ نے جو بھی substituent لگا ہے چاہے وہ methyl ہے ایتھائل ہے اس کی position کو بھی دیکھنا ہے اس کی location دیکھنی ہے کون سے کاربن پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا پانچمہ دیکھئے گا if more than one double bonds are present name them accordingly کہ اگر ایک سے زیادہ double bond chain میں آ جائیں گے نا بیٹا ٹھیک ہے تو آپ کو پھر اس کے مطابق اس کو نام دینا پڑے گا وہ ہم examples میں ابھی دیکھیں گے اس کو کہ ہم نے کیسے نام دینا ہے یہاں پہ بیٹا دیکھو یہاں پہ ہم نے یہ three لکھے ہیں examples ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو نام دینا کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے نام کیسے دینا ہے بیٹا سب سے پہلا rule apply کریں بیٹا select the longest chain having double bond کیا یہ chain ہے کیا اس میں double bond موجود ہے double bond موجود ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ الکین ہے ٹھیک ہے دوسری چیز ہم نے ہم کہتے ہیں جی ہم نے یہ جو chain تھی اس کو ہم نے select کر لیا ٹھیک ہے یہ ایک ہی chain ہے اور یہ ہی longest ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے select کر لیا ٹھیک ہے دوسرا کام کیا بنتا ہے ہم نے اس کی numbering کرنی ہے numbering آپ کو بتایا تھا وہاں سے کرنی ہے from where double bond is nearer جہاں سے double bond جو ہے وہ قریب پڑے گا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں ہم اس کی numbering اس طرف سے start کریں یا اس طرف سے ٹھیک ہے تو آپ کا answer یہ ہونا چاہیے sir double bond جو ہے اس طرف سے قریب پڑھا ہے تو ہم اس کی numbering اس جانب سے start کریں گے ٹھیک ہے ہم اس کی numbering لکھ رہے ہیں one carbon two three and this one is four ٹھیک ہے آپ نے اس کو numbering دے دی longest chain selector کے number بھی دے دیا جہاں سے double bond قریب پڑا تھا تیسرا دیکھیں designate the location of double bond double bond کہاں موجود ہے کہاں آ رہا ہے جی اس طرف سے numbering کریں گے تو پہلے کے فوراں بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی position کیا ہوگی one ہوگی ٹھیک ہے تو double bond جو ہے پہلے اور دوسرے carbon کے درمیان میں ہے تو آپ نے کہنا ہے یہ one position کے بعد آ رہا ہے ہم one number use کریں گے two نہیں کرنا ٹھیک ہے two سے پہلے آ گیا ہے one کے بعد آ رہا ہے تو آپ نے smaller number لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جس carbon کے فوراں بعد double bond آئے گا آپ نے اس کو لکھنا ہے تو کتنے ہیں total بیٹا چار ہیں چار والوں کے لیے لفظ use ہوتا ہے بیوٹا کا ٹھیک ہے کیونکہ الکین ہے اب ہم اس کو butane نہیں کہیں گے butane کہیں گے اب ہم اس کا نام لکھتے ہیں دیکھئے گا one two three four اس کا نام کیا ہوگا position دیکھیں سب سے پہلے بیٹا carbon کی first والی ہے ٹھیک ہے first پہ double bond آ رہا ہے تو اس کا نام جو ہم لکھیں گے that is one ٹھیک ہے اس کے بعد ہائی فن ڈالیں گے اور چار ہے تو اس کو ہم کیا لکھیں گے that is butane کیا لکھیں گے بیٹا butane in e and e لکھا ہے تاکہ پتہ چلے یہ double bond والوں کی ہم بات کریں الکین کو نام دیا تو اس کا نام کیا ہوگا بیٹا one butane next example پہ آ جائیے گا یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ہی chain ہے ہم کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جناب longest chain کو select کر لیا ٹھیک ہے یہ longest chain ہے ٹھیک ہے ہاں جی numbering start کرنی ہے کہاں سے کریں اس طرف سے یا اس طرف سے count کریں one two اگر اب یہاں سے کر رہے ہیں تو double bond second کے بعد آ رہا ہے اس طرف سے دیکھو one two two کے بعد ہی آ رہا ہے اب آپ پہ depend کرتا ہے چاہے اس طرف سے numbering start کر لیں چاہے اس طرف سے جہاں سے مرضی آپ اب start کر لیں کیونکہ دونوں طرف سے double bond جو ہے ایک جیسا ہی قریب ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی یہاں سے کر لیتے ہیں let's close وہاں سے بھی کر سکتے ہیں one two three four ٹھیک ہے کونسی position کے بعد آیا بیٹا second position کے بعد کتنے carbon total چار سیکنڈ کے بعد آ رہا ہے double bond بیٹا تو اس کا کیا نام ہو جائے گا two hyphen butene ٹھیک ہے اس sign کو بیٹا hyphen پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس space جو ہم ڈالتے ہیں ڈیش ڈالتے ہیں اس کو hyphen پڑتے ہیں two two چیز two ہمیں کیا چیز کس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ double bond جو ہے وہ second carbon کے فوراں بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے location of double bond بتا رہا ہے ٹھیک ہے اور total چار تھے butene پانچ ہوتا تو ہم اس کو pentene لکھ دیتے ٹھیک ہے یہاں پہ example میں اب آپ دیکھئے گا آپ کو clear ہو جائے گا ہاں جی یہ ایک اور example ہے اس کے اندر بیٹا سب سے بہلے longest chain select کریں یہ ایک ہی chain موجود ہے ہمارے پاس ہم نے اسی کو select کر لیا سب سے لمبی chain یہی ہے جس کے اندر double bond آ رہا ہے ہاں جی numbering کہاں سے کریں بیٹا اس کی کیا ہم numbering اس طرف سے start کریں یا ہم اس طرف سے start کریں یہ decide کرتا ہے یہ double bond ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم یہاں سے start کریں گے one two three three کے بعد double bond ہے اس طرف سے کرتے ہیں one two two کے بعد double bond ہے تو ہمیں یہاں سے prefer کرنا ہے one two three four five پانچ کار بن ہو گے second position کے پر double bond ہے تو آپ اس کی position لکھ لیں سب سے پہلے two hyphen ٹھیک ہے پانچ والوں کو کیا کہتے تھے بیٹا جن میں double bond ہوتا ہے پانچ والوں کے لیے پینٹین ہم اس کو کہیں گے کیا کہیں گے بیٹا پین ٹین ٹھیک ہے تو اس کا نام کیا ہوگا two پینٹین اگر یہ three کے بعد ہوتا تو ہم اس کو three پینٹین کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ depend کرتا ہے یہ double bond کی location کہاں پہ ہے کلیر ہو گئے بیٹا یہ آپ کو یہ simplest examples تھیں یہ ہم نے الکین کو ابھی نام دیا ہے next ہم اس کی تھوڑی اسی complex examples کی طرف جاتے جائیں گے steps کے اندر تو آپ کو بیٹا یہ زیادہ کلیر ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ ہاں جی بیٹا next ہم نے یہ کچھ اور مزید examples لکھی ہیں ٹھیک ہے same وہی پہلے والے rules apply کریں بیٹا صرف یہاں پہ تھوڑا تھوڑا فرقہ رہا ہے کہ chain آتی جا رہی ہے substituents آگئے ہیں ٹھیک ہے multiple ہے پہلے example میں ایک substituents ہے دوسرے میں دو ہیں اور تیسرے میں تین ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بیٹا یہاں پہ دیکھئے گا کہ اب ہم نے ان کو کیسے نام دینا ہے سب سے پہلا وہی کام تھا آپ نے longest chain کو select کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چو ہے یہ longest chain ہے ٹھیک ہے longest chain آگئی next ہم نے کیا کرنا تھا اس کے اندر ان کو numbering دینی ہے ٹھیک ہے اس chain سے ہٹ کے جو چیز باہر آئے گی بیٹا یہ substituent ہے یہ اب substituent کہلائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے ہاں جی اب اس کو بیٹا numbering دینا start کریں کہاں سے numbering کریں اس کی اس طرف سے کریں یا اس طرف سے تو آپ کو previous examples میں یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے جو numbering اس کی start کرنی ہے وہ اس طرف سے اس کو start کرنا ہے جہاں سے double bond جو ہے وہ قریب پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم numbering کرتے ہیں دیکھے گا یہاں سے کر رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے ہاں جی اب بیٹا دیکھو یہ substituent ہے CH3 substituent کون سا ہوتا ہے بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں it is methyl کون سا گروپ ہے بیٹا methyl گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب ہم نام دیتے ہیں سب سے پہلے آپ آپ نے substituent کی طرف آ جانا ہے کون سی position پہ لگا ہوا ہے بیٹا دیکھو رول بھی ہے indicate the location of substituent group کہ جو substituent لگا ہے وہ کون سی position پہ کون سی location پہ ہے تو third carbon کے اوپر ہے آپ اس کو لکھو گے 3 3 کون سا substituent ہے نام کیا اس کا methyl ہے 3 methyl ٹھیک ہے next up again hyphen ڈالو گے اب آپ double bond کی position پہلے لکھو کہاں پہ آ رہا ہے بیٹا پہلے اور دوسرے کے درمیان میں آنا تو پہلے کے بعد آ رہا ہے first position ٹھیک ہے first one again hyphen total کتنے کاربن ہے بیٹا six کی چین ہے یہ ٹھیک ہے تو six والوں کو کیا کہتے تھے ہم بیٹے hexene اسے ہم کیا کہتے ہیں hexene تو اس کا کیا نام ہوگا بیٹا three methyl one hexene three methyl one hexene ٹھیک ہے تو یہ اس کا جو ہوگا name ہے ہمارے پاس alkeen کا ٹھیک ہے آخر میں in آ رہا ہے نا تو اس سے مراد ہے کہ double bond کی وجہ سے آیا ہے second example دیکھئے گا بیٹا longest chain select کریں سب سے لمبی longest chain یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک جیسی examples دے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا change کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بیٹا یہ ہسانی سے سمجھ آجے ہاں جی اب ہم نے بیٹا کیا کرنا ہے دیکھئے گا اس میں substituent دیکھیں کون کون سے ہے بیٹا methyl methyl لگے ہیں ٹھیک ہے اب ہی ہم longest chain select کرنے کے بعد پہلے اس کو numbering دینے کی بات کرتے ہیں وہاں سے numbering ہوگی یا left hand side سے تو بیٹا اس کا answer کیا ہے کہ آپ نے یہاں سے کرنی ہے کیونکہ double bond جو ہے یہاں سے قریب پڑھا ہے one two three four five six ٹھیک ہے total کتنے ہوئے بیٹا six ہوگے اچھا اب آپ دیکھیں کون سی position کے اوپر کون کون سے substituent ہے three position پہ پہلے ایک substituent تھا پسلی example میں یہاں پہ three کے اوپر ہم نے کیا کہہ دی اور دو آگئے ہیں اور دونوں ہی کیا ہیں بیٹا methyl ہیں تو اب اس position کو بیٹا دو دفعہ لکھنا ہے آپ نے three کومہ three ٹھیک ہے three three دو ہیں اور methyl ہیں تو اس کے لیے جو بیٹا word use کیا جاتا ہے وہ کیا ہوگا ڈائی می تھائیل کیا ہوگا بیٹا ڈائی می تھائیل ڈائی می تھائیل کیوں لکھا کیونکہ دو می تھائیل گروپس ہیں ٹھیک ہے اگین آپ ہائیفن ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ڈبل بانڈ کی position آئے گی پہلے کے بعد ہی ہے نا سیم ویسے ہی ہائیفن ون ہائیفن ٹوٹل چین کتنے کی سکس کی ہے تو اس کو ہم کیا لکھ دیں گے it is hexane ڈالیں گروپس ہیں 3 3 3 3 ڈائی می تھائیل ڈالیں گروپس ہیں ٹھیک ہے 1 1 کیوں لکھا کیونکہ ڈبل بانڈ جو ہے 1 کے بعد آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی position ڈبل بانڈ کی بھی بتا دی اب ہم نے اس پوری چین کو این کی فارم میں 6 تھے تو ہیکزین لکھ دیا اب اس میں سبسیٹوینٹ کی پوزیشنز بھی آگئی دو ہیں تو دو کو ڈائی میتھائل بھی کہہ دیا اور ڈبل بانڈ جو تھا اس کی پوزیشن بھی آگئی اور ہم نے اس پوری چین کو نیم دے دیا کہ وہ ہیکزین ہے اگر یہ 7 ہوتے لیٹس پوز تو آپ اس کو ہپٹین لکھ دیتے 8 ہوتے تو اس کو اوکٹین لکھ دیتے تو بیٹا آپ نے چین کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا ہے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے یہ کوئی اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے صرف رولز آپ کو پتا ہونے چاہیے اب آپ دیکھیں نیکسٹ اگزمپل یہ آگئی ہے تھوڑی سی اور کمپلیکس ہوگئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر 3 گروپس آگئے ہیں تو ابھی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلا کام تو لانگ ایس چین لانگ ایس چین یہی بن رہی ہے آپ کے پاس دیکھنے سے بھی پتا چل رہا ہے جس میں ڈبل بانڈ آ رہا ہے یہ ہی چین ہے یہ والی ہاں جی نمبرنگ نیکسٹ کیسے کہاں سے سٹارٹ کریں بیٹا اس طرف سے کریں گے اس طرف سے کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ڈبل بانڈ کلوزر ہے جو ڈبل بانڈ ہے وہ قریب پڑڑ ہے اس کی نمبرنگ کیجئے گا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو نام دینا ہے سب سے پہلے بیٹا سبسی جوئنٹ کی طرف آنا ہے یہ جو چین سے باہر ہے ٹھیک ہے ان کی طرف پہلے آنا ہے کون کون سی پوزیشن پہ ہیں بیٹا دیکھیں 3 پوزیشن کے اوپر دو لگے ہوئے ہیں میتھائل اور ایک کان لگا ہوا ہے فیفتھ والے کے اوپر تو ہم اس کو ایسے لکھیں گے بیٹا دیکھئے گا 3 3 ٹھیک ہے 3 کو دو دفعہ لکھا کیونکہ دو ہیں پھر آپ لکھو گے فیفتھ پوزیشن کو ٹھیک ہے 3 3 5 اب آپ ڈالو گے ہائیفن کتنے ہیں ٹوٹل بیٹا تین ہیں تو تین کے لیے لفظ کون سا یوز ہوتا ہے ٹرائے کا ٹھیک ہے دو تھے تو ڈائے کا یوز کیا تھا تین ہو گئے ہیں تو ٹرائے کا لفظ ہے اور تینوں ایک جیسے ہیں تو کون سے ہیں بیٹا میتھائل ٹرائی میتھائل اب آپ کا نیکس پرپس کیا تھا کیا کرنا تھا آپ نے ڈبل بانڈ کی پوزیشن چین کی طرف آگئے چین سے باہر والوں کو سالو کر لیا اب چین کے اندر پہلے کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے ہائیفن ون ہائیفن ٹھیک ہے پہلی پوزیشن بتا دی ہم نے ٹوٹل دیکھو سکس ہے ایک الکین ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے that is ہیکزین ٹھیک ہے it is ہیکزین تو اس کا نام کیا ہوگا بیٹا 3 3 5 3 3 5 ٹرائی میتھائل ایک دو تین تین تھے اور تینوں کے تینوں میتھائل سبسیچوئنٹ سے تو ٹرائی میتھائل ٹھیک ہے ہائیفن ڈال کے ہم نے ون کیوں لکھا کیونکہ ون جو ہے ہمیں پوزیشن بتا رہا ہے ڈبل بانڈ کی کہ پہلے کاربن کے بعد آیا ہے دوسرے کے بعد ہوتا تو ٹو لکھ دیتے آپ ٹوٹل چین میں کتنے کاربن بیٹا لانگ ایس چین جو ڈبل بانڈ والی تھی سکس تھے کیونکہ الکین تھی تو ہم نے اس کو ہیکزین لکھ دیا ٹھیک ہے کلیر ہوگی بیٹا یہ بات آپ کو ہاں جی بیٹا نیکسٹ ہم نے دو ایکزمپل مزید لکھی ہیں یہاں پہ آپ کا یہ ٹوپک جو ہو جائے گا کور ہو جائے گا اچھا یہ سب سے تھوڑے سان بیٹا مزید کمپلیکس ہوگی ہیں دیکھیں اب یہ ایک ہی چین ہے لیکن اس کے اندر بیٹا دیکھو گھر سے تو اس کے اندر دو ڈبل بانڈ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے جو ہیں یہ سب سے لاسٹ پوائنٹ آجاتا ہے اف مور دین ون ڈبل بانڈ آر پیزنٹ نیم دم اکارڈنگلی ٹھیک ہے اب کیسے ان کو نام دینا ہے بیٹا میں آپ کو طریقہ بتا رہو اس کو سمجھئے گا یہ دیکھیں وہی رول لانگ ایس چین سلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے سب سے لمبی چین ہے ڈبل بانڈ جہاں سے قریب پڑتے تھے زیادہ تو وہی سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھو تو یہاں سے بھی پہلی پوزیشن پہ ایک ڈبل بانڈ یہاں پڑا ہے وہاں سے کرتے ہو تو پھر بھی پہلی پوزیشن پہ ہے تو جہاں سے مرضی کرلو اس کو ٹھیک ہے یہاں سے کرتے ہیں 1 2 3 4 ٹھیک ہے اچھا اب ہمارا کام کیا ہے ڈبل بانڈ کی پوزیشنز پہلے لکھنا سبسیچوئنٹ ہوتے تو سبسیچوئنٹ کو پہلے ڈیل کر لیتے ابھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ڈبل بانڈ کو ڈیل کرنا ہے پوزیشن دیکھو پہلی پوزیشن پہ کے بعد آ رہے ہیں ڈبل بانڈ اور نیکسٹ کے در آ رہے ہیں 3 کے بعد آ رہے ہیں پوزیشن لکھ لو پہلے 1 3 ہائی فن ٹھیک ہے فرسٹ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں پہلے ڈبل بانڈ کو ٹھیک ہے اور 3rd پوزیشن کے بعد آ رہا تھا دوسرے والے ڈبل بانڈ ہم نے دونوں کی پوزیشنز لکھ لی ہیں ٹھیک ہے ہائی فن ڈال دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چار والوں کو کیا کہتے ہیں بیٹا بیوٹین کہتے تھے ٹھیک ہے الکین میں تھا چار والوں کو کیا کہنا ہے بیوٹین ٹھیک ہے لیکن بیٹا ڈبل بانڈ آ گیا ہے نا تو اس کے لیے اب special ایک name آ جاتا ہے آپ نے اس کو کیا لکھنا ہے that is بیوٹا ڈائی این اس کو کیا لکھنا ہے بیٹا بیوٹا ڈائی این ٹھیک ہے کیونکہ دو ڈبل بانڈ ہے اگر یہ ایک ہوتا let's suppose تو ہم اس کو ایسے ہی لکھتے one بیوٹین let's suppose دو آ گیا ہے نا بیٹا دو ڈبل بانڈ کی وجہ سے آپ نے چار والوں کو بیوٹا لکھ لینا ہے پہلے ٹھیک ہے اور آخر میں ڈائی این لگا دینا ہے ٹھیک ہے let's suppose تین ہوتے دو ڈبل بانڈ آپ چار کاربن ہوتے بیچ میں چین میں اور تین ڈبل بانڈ آ جاتے ایسے کیس میں کیا کرتے پھر آپ بیوٹا ایز ایز لکھتے لیکن پھر ٹرائی این لکھ دیتے ٹھیک ہے تو چین جتنی مرضی لمبی ہو جائے بیٹا دو ڈبل بانڈ آ جائیں گے ان کی پوزیشن لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور فور اگزمپل یہاں پہ چھے کاربن ہوتے آپ ہیکزا لکھ لیتے پہلے پھر ڈائی این کر دیتے اس کو ٹھیک ہے تو آپ نے ڈبل بانڈ اگر زیادہ ہو جائیں گے تو ان کے لئے آپ نے پوزیشن ان کی دے کے پہلے اس کا بیوٹا کی فارم میں پینٹا کی فارم میں ہیکزا کی فارم میں لکھ لینا ہے پھر آخر میں ڈائی این ٹرائی این ٹیٹرائین جو ڈبل بانڈ کی نمبرز ہیں ان کے حساب سے دو ہوں گے تو آپ نے کہا لکھنا ہے ڈائی این تین ہوں گے تو ہم لکھ دیتے ہیں بیوٹا ٹرائی این تو اب یہ نیکس اگزیمپل کو دیکھتے ہیں بیٹا یہاں سے آپ کو اور زیادہ مزید کلیر ہو جائے گا ہاں جی لانگ ایس چین سلٹ کریں یہ ہے بیٹا لانگ ایس چین نمبرنگ سٹارٹ کریں کہاں سے کریں اس طرف سے دیکھتے ہیں تو ڈبل بانڈ پہلے کے بعد آ رہا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی پہلے کے بعد آ رہا ہے تو نمبرنگ جہاں سے مرضی آپ سٹارٹ کر لیں ہم لوگ اس کی نمبرنگ اس طرف سے کر لیتے ہیں چلو 1 2 3 4 5 6 ہاں جی دو ڈبل بانڈ ہیں دونوں کی پہلے پوزیشن لکھو کیا پوزیشن ہے بیٹے پہلے کے بعد آ رہا ہے اور پانچ میں کے بعد پوزیشن کو ہم نے لکھ دیا نیکس آپ کو کیا بتایا تھا چار تھے تو بیوٹا پہلے لکھا تھا اب یہاں پہ کتنے ہیں سکس تو سکس کے لیے پہلے کیا لکھو گے بیٹا ہیگزا کیا لکھو گے بیٹا ہیگزا کتنے ڈبل بانڈ آئے ہیں چین میں دو تو کیا لکھو گے ڈائین ہیگزا ڈائین 1 5 ہیگزا ڈائین let's suppose ایک یہاں پہ بھی آ گیا ہوتا تو آپ کیا لکھتے 1 3 5 ہیگزا ٹرائین چار آ جاتے تو چاروں کی پوزیشن دیکھ لیتے آپ پوزیشن لکھنے کے بعد ہیگزا ایز ایز ہی آتا لیکن یہاں پہ پہ چار کے لیے ٹیٹرائین آ جاتا ڈائین کیوں لکھا کیونکہ بیٹا دو کے لیے امید کرتا ہوں بیٹا آپ لوگ کو یہ جو ٹاپک ہے نورمنٹ کلیچر آ فالکین اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کی پریکٹس بیٹا آپ لوگ بکس سے کچھ ایکسرسائز کے اندر بھی ہیں آپ وہاں سے اس کو دیکھئے گا اور اس کو ٹرائے کیجئے گا بیٹا یہ پریکٹس سے چیزیں آنے والی ہیں آپ لوگ کو پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہو بیٹا آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیشن میں یا لائف سیشن کے اندر ضرور پوچھے گا thank you so much